حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ شاگرد صلی اللہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ ابو جن شاگرد حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ عمرہ حضور حسن بسری رحمت اللہ علیہ بیمار بیمار تھے اپنے گھر میں تھے عمرہ بیماری دیکھا جنت انہار بارید گیسی حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ جس روم میں تھے روم ایک ٹک چھوٹو حاصل اور بیماری دیکھنے کے لیے جو لوگ آئے تھے انہاں شنکیاتا بیشی پورا روم پورا کمرہ آدمی سے بھر گیا حسن بسری رحمت اللہ علیہ شکھو استاذ انہوں نے دیکھا کہ میں پیر کو لمبا کر کے ہوں مانوش بیشیہ سے تو اپنے پیر کو سمیٹ لیا نیز اور پاؤں کو سمیٹ لیا تھوڑا اور جگہ وہاں پر بن گئی اور بھی دو تین آدمی اندر آ گئے اوشو میں حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ خویلہ کہ امار استاذ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار اصلا امرت ویب جن چھترو اپنے استاذ کے بیماری کو دیکھنے کے لیے گئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو روم اور کمرہ تھا ایک بارے چھوٹو روم ایک بارے چھوٹو کمرہ کا امرت چھترو اور شنکیہ تبیشی ہوئی سے رومر بطرے جگہ نہ آئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چھاتروں کو بیٹھانے کے لیے اسٹوڈینٹ کو جگہ دینے کے لیے اپنے پیر کو تھوڑا سمیٹ لیا اپنے پاؤں کو تھوڑا چھوٹا کر لیا اور جگہ بنا لیا جے رکم حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے کیا اوئی رکم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسن بعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جیلا تمرا عمر دکھر جنہیں آئے سون جیسے تم لوگ ہمارے یہاں آئے ہو اوئی رکم ایک دن اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار اصلا اور عمرہ اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اعادتی جنہیں بیماری کو دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روم میں گئے تھے اور بیماری دیکھنے والے جو صحابہ تھے چھتروں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہار شنکیہ تبیشی اور رومر بیتر جگہ کوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آدمی آنے والے اما رومر بیتر جگہ آئے سون تارار شنکیہ تبیشی اور رومر بیتر جگہ تبیشی حضرت ابو حریرہ نے جیسے اپنے پیر کو سمیٹ لیا اور رومر بیتر جگہ بار کر سون اوئی رکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ میں ایک کروٹ میں سوئے اور اپنے پیر کو سمیٹ کر وہاں پر جگہ نکالا جگہ نکالا تاکہ اور بھی دو چار میرے صحابی اندر میں آ جائے مجھ کو دیکھنے کے لیے اے جے خطا ہمیں بیان کر سی اے اصل اے مقصد نہ آئے آگے جے خطاٹہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کر سونا اے خطاٹہ اے لو اصل قدش اور مقصد اچکر بیانے بعد حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ خویلا کہ عمرتو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھر جنے کے سلم جب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم میں جگہ نکالا اور بعد خویلا اوہ امار صحابہ اوہ امار صحابہ انہو سیاتیکم اقوامم من بعدی انہو سیاتیکم اقوامم من بعدی امار مرر پرے اے دنیا تاکی امار جور پرے بہت مانوش تمرر خسے آئیوہ بہت مانوش تمرر خسے آئیوہ کیتا لگی آئیوہ بکہ قرار جنے نا کیتا لگی آئیوہ بیپشہ قرار جنے نا کیتا لگی آئیوہ مدینت آئیا مزور باری بنائیا انہو خوب آرام حسابے روئیتا نہیں بلکہ یطلبون العلم دورے دورے تاکی دور دور سے لوگ مسلمان تمہارے پاس آئیں گے مترو اکتے ادشو مترو اکتے ادشو یطلبون العلم شکھا حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے جیسے آپ کے ادالی رحمانیہ کے اندر ایک اسٹوڈینٹ جنائی سے آتا ہے آسام کا بلکل لاشت ایک اسٹوڈینٹ من کچر سے دوبری سے آتا ہے اور وہ پچھن کے سائیڈ میں آسام کا لاشت کوئی سلچر سے کچھار سے آتا ہے کوئی اور کہیں سے آتا ہے تو جگہ جگہ سے جگہ جگہ سے تمہارے پاس لوگ آئیں گے یطلبون العلم علم حاصل کرنے کے لیے جو دی تمہارے پاس سکھا حاصل کرنے کے لیے آئے تو تمہار تنٹا کام تمہار تنٹا ذمہ داری نمبر ایک فرحبو بہم فرحبو بہم جب چھاتروں آئے گا تو اس کو گیٹ سے دھکا دے کر مت نکالنا نا 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 اودالی رحمانیہ مدرشاہ خالی اے علاقہ اسٹوڈنٹر جنہیں اے علاقہ اے علاقہ جے چھاتروں آسے اے علاقہ چھاتروں جنہیں مدرشاہ بنانی ہوئی سے دوبڑی چھاتروں امی ایڈمیشن دی تمنا گوالپادر چھاتروں ایڈمیشن اوئی تونا سلچر کچھاری چھاتروں ایڈمیشن اوئی تونا با لکھم پورے چھاتروں ایڈمیشن اوئی تونا خبردار خبردار کبھی ایسا مت کہنا کونوں دین ایسا بے بہار مت کرنا بلکہ رہیبو بیہم ان کو تم خوش آمدید کہنا ویلکم کہنا سواگتم کہنا آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرنا بلہو ایسے تمہیں ایسو آؤ امار مدرشاہ تو آؤ امار مدرشاہ تو آؤ آر فرحیبو بیہم ان کو مبارک با دید فہیوہم ان کو مبارک با دیدو تمہار آو اٹا بھالاؤ اسے تمہار دورے تکی آئیسو انشاءاللہ امار مدرشاہ شکر شکر حالتا بھالو ایبو ہمارے مدرسے کے شکہ اور تعلیم کا میار اونچہ ہوگا تمہار دورے تکی آئیسو آؤ امار مدرشاہ پھاکو تمہارے کھانے کا بھی انتظام کرے گا تمہارے لئے کتاب کا وہی کا بھی انتظام کرے گا تمہارے لئے پانی اچھا پانی کا بے بستہ کرے گا تمہارے خاصے جدی کاکوڑ نال انشاءاللہ کوئی ایک جن مانشر خاصے گیا بکہ کورا لگے بکہ کرمو انتو او چھاتروں او اسٹوڈینٹ تم لوگوں کے لئے پر تکٹا اکٹا اکٹا سہولتر امرہ انتظام کرمو فرہبو بہم تم ان کو مبارک بات تم ان کو مبارک بات کہنا تم ان کو ویلکم کہنا اور آگے بڑھ کر ان کو اپنے یہاں لانا وعلیموہم تین نمبر کام ہوا کہ تم ان کے شکھا کے لئے پورا انتظام کرنا پورا کے انتظام کرتے لگے اگر رہنے کے لئے روم نہیں ہے رہنے کے لئے کمرہ اور روم نہیں ہے تو تم لوگ چندہ جمع کرنا چندہ جمع کر کے روم بنانا اگر رسی سی نہیں ہوتا ہے آسام ٹائپ آسام ٹائپ نہیں ہوتا ہے بانس بیڑے کا روم بنانا کین تو اسٹوڈینٹ کو اپنے مدرسے میں رکھ کر اور اس کے لئے شکھا کا انتظام کرنا اس کے لئے قرآن اور حدیث کی تعلیم اور ایڈوکیشن کا انتظام کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آس سے پر آج سالے چودہ سو بچھر آگے مسلمانوں کو یہ کہہ دیا اور کہہ کر دنیا سے گئے حضرت اسمائیل رحمت اللہ علیہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ شاگر ہمیں آگے کوئی سی اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم شاگر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شاترو حسن بسری رحمت اللہ علیہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ شاترو حضرت اسمائیل رحمت اللہ علیہ حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ کوئی سن اے حدیث اور لکھتے کیا کوئی سن کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی سن کہ چھاتروں آئیں گے پڑھنے کے لیے تم ان کو ویلکم کہنا ان کو مبارک بادی دینا اور انہاں شکھر پورا انتظام خوریو کین تو بڑو بدنصیبی اور بڑو باد خوتا ہوئی اسے باد خوتا کیتا ہوئی اسے امرہ دورے دورے تکی آئی حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ کا رہے ہیں کہ ہم دور دور سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں کن تو جہاں پر پڑھانے والے ہیں جہاں پر شکھی تو مانوش ہے وہ لوگ ہم کو پڑھاتے نہیں وہ ہم پر سختی کرتے ہیں ہم کو تکلیف اور کشٹو دیتے ہیں شکھہ حاصل کرنے کے لیے جو سہولت ہونا چاہیے جو آسانی ہونا چاہیے یہ آسانی پیدا نہیں کرتے امرہ بھائی و بزرگو اور دوستو کتاب اربطرے تاریخ ار جے کتاب ایک علم دین مدرسل شکہ قرآن اور حدیث شکہ حاصل کی رکم امرر اکابیر اکابیرین اکرام خورکم کتاب اربطرے بہت گھٹنا ایک تا گھٹنا ہمیں اپنا سامنے بیان کریں یہ جو قرآن اور حدیث کا شکہ ہے اسکول میں جو پڑھتا ہے ہاشتل میں رہتا ہے صوبہ ناشتہ پھر اس کو ہور لیکس پھر اس کے بعد کھانا پھر دو پہر کا کھانا پھر رات کا کھانا اتنا آرام سے اس کا باپ کھیس دیتا ہے اور بڑیاں کھانا کھاتا ہے پڑھتا ہے کنتو پرائے مدارس کے اندر مدرسہ کیسے چلتا ہے غریبی کی صورت میں ایک روپیہ دو روپیہ دس روپیہ بیس روپیہ جو محتمیم صاحب سیکریٹی صاحب یا اساتذہ اکرام شکھک ہوتے ہیں گھر گھر میں جا کر چندہ کرتے ہیں ایک طرح سے بھیک مان کر لاتے ہیں اور ان اسٹوڈینٹ کے کھانے کا پینے کا رہنے کا انتظام کرتے ہیں کشٹو اٹھا کر اور دین کا قرآن کا حدیث کا شکہ حاصل کرتے ہیں